حضر اللہ حمد شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری پیاری بہنوں سے ہلیو سکیو سب کیسے ہیں امیدیں ٹھیک ٹھاک ہوں گے میں ہوں حوزہ رابان کی ممہ تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس موسے کے ساتھ چٹنی بہت مزے کی ہے اور یہ آپ کو دیکھ کے موں میں پانی ضرور آئے گا تو اسی بات کے لیے میں آپ کے لیے لے کیا ہی ہوں چٹنی کی ریسپی تو اس کے لیے ہمیں چاہیے ایک کلو میں نے یہاں پہ انار لے لیا تھا فریش ہمیں انار چاہیے تو اس کو ہم نے اس طرح ہاتھ سے مسل مسل کے ہاتھ اچھی طرح دو لینے تو اس کو مسل مسل کے ہم نے اس کا جوس نکال لینا ہے بلینڈر میں میں نے اس لیے نہیں نکال لیا کہ اس سے اس کا تھوڑا سا کلر چینج ہو جاتا ہے جوس کا نا ٹی پنگ سا کلر ہو جاتا ہے آپ کو پتا ہوگا تو آپ اس کو ہینڈ بلینڈر سے یہاں اس طرح کر کے ہاتھ سے کر لیں اتنا زیادہ انار نہیں تھا ایک کلو ہی تھا تو اس لیے میں نے ہاتھ سے ہی کر لیا تھا تو یہ دیکھیں اچھے سے ہو گیا تھا سکویز اس کو کر لینے بعد میں آپ نے اچھی طرح نکال کے ایک کنٹینر میں ڈال دے جائیں گے اور تھوڑا تھوڑا لے کے ہاتھ سے اس طرح مسل مسل کے ہم نے اس کا سارا جوس نکال لینا ہے ہمیں صرف جوس چاہیے اس کو سٹرین کر لیں تو یہ دیکھیں یہ جو اس کے بیج ڈرائے گئی ہیں یہ سمولے ہمارا تو یہ دیکھیں تقریبا 350 ایمل جوس نکال آیا تھا ایک کلو میں سے تو یہاں پہ دیکھیں میں نے کہاں پہ اس کو سوکھنے کے لیے رکھا ہے کیونکہ اور کہیں دوپی نہیں آتی آج کل صرف ایک یہ دیوار کی سائٹ پہ آتی ہے تو میں نے پودے کے اوپر ہی اس کو رکھ کے ڈرائے ہونے کے لیے اس کو رکھ دیا تھا تو یہ دیکھیں ساتھ میں میں نے اس کے اندر جو چیزیں مسالے ڈالنے ہیں وہ آپ دیکھ لیں میں نے چینی کی جگہ شکر لی ہے آپ چینی بھی لے سکتے ہیں تھوڑی سی شکر تھی تو میں نے کہاں چلے یہ ڈالتے ہیں دو ٹیبل سپون شکر تھی ایک ٹی سپون یہ ساتھ مسالہ ہے پناپسہ ہوا زیرہ یہ سارے انگیڈینٹس میں آپ کو ڈسکرپشن باکس میں بھی دے دوں گی تو یہ دیکھیں میں نے پین میں ڈال کا جوس سارا جو ہم نے نکالا تھا تو اس کو ہم نے میڈیم فریم پہ پکانا ہے اب اس کو ہم نے پکنے تو جب یہ اچھی طرح پکنا شروع ہو گیا ہے تو اس کو ہم نے پانچ کمینٹ پکانے کے بعد یہ سارے جو ہمارے چینی اور شکر جو بھی آپ لے رہے ہیں وہ ڈال کے ساتھ میں سارے مسالے ڈال دینے ہم نے اس کو ہم نے مکس کر لینا اچھی طرح اتنی دیز دیز نہیں آپ نے کرنا میں نے ویڈیوز لمبی ہونے کی وجہ سے اس لیے اس کو شورٹ کرنے کے لیے کر دیا تھوڑا سا سپیڈ اس کی بھرا دی ہے تو مجھے میٹھا کم لگ رہا تھا تو تھوڑا سا میں نے پھر اس میں چینی ڈال دی تھی تو یہ ایک ٹی سپون لے کے کانٹرور تو اس میں ہم نے دو ٹی سپون صرف پانی لینا ہے آپ چاہیں تو انار کے جوس میں بھی کانٹرور کو مکس کر سکتے ہیں تو یہ ڈال کے تو بس ہم نے اس کو تھوڑا سا تھک کر لینا ہے کیونکہ زیادہ تھک کریں گے تو وہ تھنڈا ہو کے بلکل جم جائے گا تو اس کو تھوڑا سا تھک کریں گے تھنڈا ہونے کے بعد یہ خود ہی تھوڑا سا سوسی سا اور زیادہ گاڑا ہو جائے گا جب یہ ریڈی ہوگی ہے تو اینڈ پہ انار کے فریشتانیں بھی آپ ڈال سکتے ہیں اور یہ اس طرح جو ہم نے نکال لیا سارا جوس یہ بھی سیر بھی تھوڑے سے ڈال سکتے ہیں جب یہ موہ میں آتے ہیں تو ان کا بڑا اچھا کرنچ آتا ہے موہ میں مزا آتا ہے تو یہ دیکھیں مجھے کی ہے کتنی مجھے کی بہت زیادہ ہمارے لیے بھی چھوڑ دوں اٹھو نہیں چھوڑ نہیں کیوں ہم نہ کھائیں بچہ ہم نہ کھائیں نہیں تھوڑی شی کھائیں تو آپ بھی تھوڑی شی کھا لو میں نے زیادہ کھا نہیں ہے کیونکہ میں پولیس ہوں پولیس تو یہ موہوں کو بہت پسند آئی تھی کیونکہ یہ کھٹی مٹھی ہوتی ہے تو چلیں ہم اپنی پسند کی چٹنے کی طرف چلتے ہیں جو کہ بہت مزے کی سپائسی ہوتی ہے اور اس کو ہم کسی بھی سالن روٹی کے ساتھ کھا سکتے ہیں تو چلیں اس کی ریسپی دیکھ لیتے ہیں یہ بہت آزمے والی بھی ہوتی ہے کیونکہ اس میں یہ دیکھیں دھنیا اور پودینہ اور ہڑی مرچیں لیسن ساری چیزیں ہیں پودینہ ہم نے لے لیا تھا ایک تقریبا پورا باول اور آدھا باول دھنیا کا ایک کپ ہم نے انار لے لینا تین ہڑی مرچیں اور تین لیسن کے جوے ایک ٹی سپون بھون ناپیسا وزیرہ ہم نے لے لیا اور کالا نمک یا آپ سادھا نمک بھی لے سکتے ہیں ون فور ٹی سپون ان ساری چیزوں کو بلینڈر میں بس ہلکا سا پانی اتنا سا ڈالنا ہے کہ یہ بس بلینڈ ہو جائے اچھی تھا نا زیادہ پانی نہیں ڈالنا اس طرح تھیک سی ہم نے چٹنی اس کی ریڈی کر لینے ہیں بلینڈ کر کے یہ دیکھیں بہت ہی مزے کی تھی اس میں بھی آپ انار کے دانے یا سیڈ ڈال سکتے ہیں اس کا بھی بہت مزے کا فلیور آتا ہے اور اس کو سٹرین کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اس میں جو تھوڑے تھوڑے سیڈ آئیں گے اس کا بہت مزا آئے گا تو جی یہاں پہ تو سب سے مزے کی چیز ہے اچار جس کو دیکھ کے ضرور موں میں پانی آئے گا آپ کے تو چلیں جلدی سے اس کی ریسپی دیکھ لیتے ہیں بہت ہی سمپل ہے ہم نے یہاں پہ ایک ٹی سپون زیرہ لے لیا تھا اس کو ہم نے پین میں ڈرائے روست کرنا ہے اس میں کوئی آئل بغیرہ نہیں ہم نے ڈالنا جب یہ ہلکا سا روست ہو گیا اور اس میں خوشبو آنے لگ گئی ہے بہت مزے کی آپ کو پتہ اس کی خوشبو بہت اچھی ہوتی ہے تو لیسن کے ہم نے پانچے جوڑے ڈال کے تو بس اس کو پیس لینا موٹا موٹا زیادہ پیسٹ نہیں بنانا تو یہاں پہ باقی چیزیں ہیں ہم نے انار کو ڈال دینا ہے جو ایک کپ ہم نے لی ہے تقریباً اس میں ہم نے جو پیسٹ بنایا تھا لیسن اور زیرے کا بھنا ہوا وہ ڈال کے تو مکس کرنا ہے اس ساتھ میں ہم اس کا تھوڑا سا تڑکا جو بنایا ہے ریڈی کر لیتے ہیں اس میں ہم نے دو ٹیبل سپون ہم نے صرف آئل لینا ہے آپ سرسوں کا بھی لے سکتے ہیں کیونکہ اچار سرسوں کے تیل میں زیادہ اچھا لگتا ہے تو اس میں ہم نے جو اچار کے سارے مسالے تھے وہ ڈال کے صرف ہم نے دو منٹ اس کو ہلکی آج پہ کرکرا لینا ہے اس کو زیادہ پکانا نہیں ہے اور نمک اور لال مرچ جو تھی وہ ہم نے اس میں ڈال دی ہے انار میں اور جو ہم نے تڑکا ریڈی کی ہے اس کے اوپر بس وہ جائے گا اتنا سمپل یہ اچار ہے اور اتنا مزے کا تھا تو ضرور آپ ٹرائے کریں کیونکہ آج کل انار سیزن میں ہے تو فائدہ اٹھائیں اور یہ حازمے کے لیے بھی بہت اچھ ہے اس میں تینوں چیزیں آپ کو مل گئی ہیں ایک چار مل گیا ایک آپ کو سپائسی والی چٹنی مل گئی اور ایک آپ کو کھٹی میٹھی چٹنی مل گی جو آپ کوڑوں سموسوں کے ساتھ کھا سکتے ہیں انجوئے کریں اور ریسپی اچھی لگی ہو تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اتنا مزے کا اس کی شکل ہی اتنی اچھی تھی تو یہاں پہ میں نے آپ کو بول میں نکال کے ٹائٹ کنٹینر میں گلاس کے بوٹل یا کنٹینر لے کے اس میں آپ سٹور کر سکتے ہیں ایک مہینے تک یہ آرام سے چلیں ملوں گی آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ